اسلام علیکم میں ہوں فروق مغل اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے اور بیل کے بڈر میں بھی گلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کی نوٹفیکیشن ملتی رہے اب بھی کیجئے ہماری ویڈیو انبوکسنگ اینڈ ریویو کی ویڈیو ٹائم ویس نہ کرتے آپ کو جو سکرین پر باکس نظر آ رہا ہے اس میں سے آپ جب اس کو انبوکس کریں گے تو اس طریقے کی بوتل نکلے گی یہ ہے مرحبہ کا روگن ارنڈ جسے انگلیش کے اندر کیسٹر آئیل کہتے ہیں اور میں آپ اس کو پرائز بغیرہ میں آپ کو اس کے بتا دوں اس کی جو پرائزیں سکسٹی فائیف سے سو روپے یا دیر سو روپے تک بس لگ بگ اس پرائز کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا مرحبہ کی برینڈ کا ہے اور اب بائے کریں گے اس کو کسی بھی حکیم کی شاپ پہ پنسار کی دکان پر آن لائن ویب سیٹ پر یا پھر اس کے علاوہ جہاں آئل بغیرہ ملتے ہیں وہاں پر یہ آپ کو باسانی مل جائے گا جو ان کی ویب سیٹ ہے مرحبہ کی وہاں پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی یہ کہ جو ہے اب میں آپ اس کو انپیک کر کر بڑھاتا ہوں کہ اس طرقے کی فرگرنس بغیرہ ہے اور بیسیکل یہ جو ہے پچاس میلی لیٹر ہے اور یہ جو ہے لیمن فلیور کے ساتھ ہے اب میں آپ کو انپیک کر کے اس کی فرگرنس بغیرہ بڑھاتا ہوں جس طرقے سے مطلب آپ کہہ لیں کہ جڑی بوٹیوں ٹائپ اور آئل کی آتی ہے اس طرقے کی اس کی فرگرنس ہے اور جو ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ لیمن بغیرہ بھی خشبو آ رہی ہے اب میں آپ بڑھاتا ہوں کہ آپ کو اس کا استعمال کس طرقے سے کرنا ہے بیسیکل یہ جو ہے پینے بغیرہ کے لیے بھی اور آپ اسے لگانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاتھ بغیرہ پر یا جہاں بھی میں بتاتا ہوں آپ کو ساری بات چیئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے جو اس کے بینیفٹس بغیرہ پہلے وہ کیا ہیں میدے اور آتوں سے جو یہ فاصل ماداؤ کے اخراج میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ جن کی ہیر بغیرہ کافی گر رہے ہوتے ہیں ٹوٹ رہے ہوتے ہیں ڈائمیج ہو رہے ہوتے ہیں گنجپن وغیرہ ہوتا ہے تو وہ بھی جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو ان کی ہیر بغیرہ بھی کافی اچھے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جن کی جو پلکیں وغیرہ گر رہی ہوتی ہیں پتلی ہوتی ہیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں جب وہ پلکوں پہ اس کو بقاعدگی کے ذات استعمال وغیرہ کرتے ہیں تو بہتنی ریزلٹ اور نتائج حاصل کرتے ہیں اور ان کی جو پلکیں کافی گھنی موتی زبرس کی زمگی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے قبض وغیرہ کی شکایت جن کو ہوتی ہیں ان کا قبض وغیرہ دھور کر دیتا ہے موٹاپے کو یہ دھور کرتا ہے کمر درد گردن درد جوڑوں میں درد ہڑیوں میں درد ٹانگوں میں درد گھپنوں میں درد اس میں بھی آپ اس کو استعمال وغیرہ کر سکتے ہیں اور جو ہے آپ اس کو نیم گرم کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں بے خوابی سے نجات وغیرہ دیتا ہے اب بالوں کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا بتاؤں کہ بالوں کے حوالے سے جو اس کی ریسرچ وغیرہ وہ بالکل کنفرم نہیں ہیں یہ بالوں میں مدددار ثابت ہوتا ہے مطلب بال کو اگانے میں اور بالوں کے حساب سے ٹھیک ہے لیکن پاکستان کے اندر اور کافی زمانہ ایک ادین سے لوگ اس کو استعمال وغیرہ بالوں کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں لیکن ریزرٹ اور نتائج وغیرہ حاصل کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن بالکل آپ کہلیں کہ بالکل جیسے کنفرم قسم کی جو بات ہوتی ہے وہ نہیں ہے بالوں کے حوالے سے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں گے جیسے کہ اس کے اور بینیفٹس وغیرہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا استعمال کرنے کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ پھر اس کے اور کمال کے بینیفٹس بتاؤں گا میں آپ کو جیسے اس کے اوپر جو مطلب پیچھے جو اس کے بینیفٹس وغیرہ مطلب طریقہ استعمال وغیرہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ بڑوں کے لیے رات کو سوتے وقت دو سے چار چمچے چائے والے ایک کپ گرم دودھ کے ساتھ دیں ٹھیک ہے اور بچوں کے لیے لکھا ہے اس نے بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کو ایک سے دو چمچہ چائے والا گرم دودھ کے ساتھ دیں اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کپ میں دودھ دے دیں یا پھر آپ کہلیں گلاس بھر کے دیں لیکن کم مقدار کے اندر بچوں کو اور احتایت اس میں خاص کر کے لکھی رہے کہ خالی میدہ یا کھانے کے دو گھنٹے کے بعد اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو اور مطلب پروپرٹیز وغیرہ کے حوالے سے یہ جو ہے انٹی انفلومیٹری پروپرٹیز کا حامل ہے انٹی آکسیڈن پروپرٹیز کا حامل ہے انٹی فنگل اور جو ہے آپ کہلیں کہ یہ جو ہے پین ریلیونگ پروپرٹیز کا حامل ہے ٹھیک ہے جیسے بالو وغیرہ میں جو جیسے میں نے آپ کو بتایا تو اسکلپ وغیرہ کھوپڑی وغیرہ کے لیے بھی کافی زیادہ مفید ہے اب میں آپ کو اس کا ایک اور ترکی کار استعمال وغیرہ بتاتا ہوں جیسے کہ ناف وغیرہ جیسے بالو بٹن کہتے ہیں اس میں اگر آپ اس کی تھوڑی مقدار تقریباً روز یا ایک دو دن چھوڑ کے ہفتے میں دو سے تین بار بھی ڈال لیں گے تو آپ بہت سارے بینیفٹس حاصل کر سکیں جو آپ کے بوڈی میں پین وغیرہ ہوتا ہے وہ سب دھور ہو جائے گا ہے ڈائجسٹس سسٹم کوئی اچھا کر دے گا آپ کی جو ہیر وغیرہ کے مسئلے ہوتے ہیں اس کو بوسٹ کر دے گا ہیر گروہ کرنے میں مطلب کافی زیادہ مددکار ثابت ہوگا اور جو ہے آپ کہنے کے آپ کو نیند وغیرہ کی شکارت ہوتی نیند نہیں آتی پہترین قسم کی آپ کو نیند آئے گی ٹھیک ہے یہ بیلی بٹن میں ڈالنے کے فائدے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ پیئیں یا لگائیں اس کے علاوہ میں اور آپ کو بینیفٹس وغیرہ بڑھتا ہوں جیسے کہ یہ ریڈیوز کرتا ہے جو ہے نا گریپس وغیرہ کو ٹھیک ہے اور جو ہے ریڈیوز کرتا ہے یہ جو آپ کہلیں کہ جیسے کہ ہوتا ہے نا اکنی وغیرہ ہو جاتی ہے چہرے کے اوپر دانیں دھبے وغیرہ تو ان سب کو ٹھیک کر دیتا ہے یہ بڑا کمال کا موسٹ ریزر ہے اس کے ان کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اور اس کے ان کو گورا کرنے میں مطلب ان کے اس کے کمپلیکس کو بڑھانے میں اچھا کرنے میں مطلب چمکدار خوبصورت بڑھانے سے مراد یہ ہے ٹھیک ہے کرنے یہ کافی مردگار ثابت ہوتا ہے اور یہ جو آپ کی جو انکریز کرتا ہے امیونیٹی کو یہ اس کے بینیفٹس وغیرہ میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے یوز کرنے کا طریقہ جو ہے آپ کو میں نے بتا دیا آپ دودھ وغیرہ ملیں یا پھر آپ لگانے پہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی مطلب اس کا سائیڈ ایفیکٹ وغیرہ ہیں یہ بیس سیدرل کے لیے ہفتے میں دو سے تین بار وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں مرحبہ کا لے لیں یا کسی کا بھی لے لیں آپ کو بہترین فائدہ دے گا کوئی کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے تو آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے جیسے آپ پینگے میدے میں درد ہو سکتا ہے تو اس طرح کی چھوٹی موڑی شکایت وغیرہ ہو سکتی ہے لیکن ایسا کوئی مطلب نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ ہو لیکن جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ اس کے بہترین ریزلٹ اور نتائج حاصل کر سکیں گے میں نے مقتصر سے آپ کو اس کے بینیفٹس بتائیں اس کے بینیفٹس بہترین فرینز یہ تھی ہمارے ویڈیوز میں میں نے آپ کے سامنے جو مرحبہ کا روگن ارن یعنی کیسٹ روائل کو انبوکس کیا ریویو کیا اس حوالے سے بات وغیرہ کی امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسن آئی گے آپ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں شیئر کرنا مت بھولیں میری آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے مجھے دیجئے جازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا فی ایمان اللہ